اسلام علیکم ایرمان ویلکم ٹو نائنٹی ٹو موائلز اس یو ہوسٹ آفتہ بشتر تو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے سامسنگ گالیکسی ای ٹوئنٹی ایس کے حوالے سے ہے اس میں انڈروڈ ٹائم کی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے سامسنگ گالیکسی ای ٹوئنٹی ایس ہے اور اس میں انڈروڈ ٹائم کی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے اور یہ اپڈیٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ پر لگائی ہوئی ہے اور اس اپڈیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو یہ اپڈیٹ جو ہے ٹوئلہ ہنڈرینڈ سیونٹی ایٹھ پوائنٹ نائن سکس ایمبریز کا ساپڈوئیر ہے اور اس میں فرس مارٹ ٹو تھازن ٹوئنٹی کا سکیورٹی پیس لیول ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس اپڈیٹ میں ہمیں وان جو آئی ٹو کے ساتھ جو ہے انڈروی ٹین پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں ہمیں وان جو آئی ٹو پوائنٹ سیرو پروائیڈ کیا گیا ہے تو ابھی میں اس اپڈیٹ کو فلی انسٹال کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے آپ جو اپڈیٹ ہے اس کو انسٹال کریں گے اور یہ سارا پروسیجر میں آپ کو سٹیپ دکھاؤں گا اور ساری انسٹالیشن بھی دکھاؤں گا اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس اپڈیٹ کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو ابھی میں جو ہے یہ سکرین جو ہے موبائل کی اس کے اوپر کیمرہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں ادھر میں سکرین پہ آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا اور سارے جو ہے انسٹالیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے سیمسنگ گیلکسی اے ٹوینٹی ایس ہے اور اس کی اپڈیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹویل ہنڈڈرینٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن سنگ سکس ایم بیز کا سوفٹوئیر ہے اس میں فرسٹ مارٹ ٹو تھالن ٹوئنٹی کا سکیورٹی پیچ لیول ہے اور اپڈیٹ ہماری جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اپڈیٹ ریری ٹو انسٹال ہے اور ابھی اس کی کرنٹ سوفٹوئیر انفرمیشن بھی آپ کو ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ فون میں میں آ گیا اور سوفٹوئیر انفرمیشن میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے انڈرویڈ پائی ہے اس میں اور ابھی ہم اس کو انڈرویڈ ٹین میں اپگریڈ کر لیں گے ون یو ای جو ہے اس میں ون پوائنٹ ون ہے تو ابھی ہم ادھر سے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں بلکہ انسٹالیشن سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کے فیچرز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون یو ای ٹو اپگریڈ ویڈ اینڈرویڈ ٹین یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ نئے فیچرز آئے ہیں یہ ورس نیو ڈاک موڈ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاک موڈ بھی آیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس آرڈی نائٹ موڈ کے نام سے اپلیکیشن ہے جو ہے سیمسنگ کی بلٹ ان ہے ون یو ای ون پوائنٹ زیرو کے ساتھ تو یہ آرڈی میں نے انیبل کیا ہوا ہے تاکہ اچھے سکرین اس کو شو ہو سکے آپ کو ویڈیو اچھی صاف دکھائی دے سکے اور ابھی یہ ڈاک موڈ انڈرویڈ کی طرف سے بلٹ ان ہے اور یہ مطلب کہ انڈرویڈ میں ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے گوگل نے ہمیں یہ پروائیڈ کیا ہے ڈاک موڈ اور آئیکنز انڈ کلرز مطلب کہ اس کے آئیکنز اور کلرز ہیں جو کہ ان کو ذرا پہلے سے زیادہ امپروو گیا گیا ہے یہ جو کلرز ہیں ان کی مزید جو ہے ان کو ڈار کر دیا گیا ہے پہلے سے کافی جو ہے بیٹر ہو گئی ہیں ان کی جو ہے کوالٹی ابھی میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان میں فرق کیا ہے آئیکنز اور کلرز کے بارے سے بتا دیا تو سمودر انیمیشنز ہیں فول سکرین جیسٹرز ہیں تو اس میں ایک جو ہے جیسٹرز ایڈ کیا گئے ہیں پہلے بھی ہیں لیکن ایک دو نیو جیسٹرز بھی اس میں ایڈ ہوں گے ریفائنڈ انٹریکشنز نیویگیشن مور کمفرٹیبلی آن لارج سکرینز مطلب کہ ون ہینڈ فرینڈلی اس میں فنکشنز کی ایلیجیبیلٹی ہو گئی ہے ون ہینڈ موڈ کا آپشن بھی پروائیڈ کر دیا گیا ہے پہلے بھی تھا لیکن اب اور اس کو بہتر بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایکسیسیبیلٹی ہے اور بیٹر ٹیکسٹ آور وارپیپرز تو وارپیپرز کے اوپر ٹیکسٹ ہم لکھ سکتے ہیں فانٹس کلر تو فانٹس کے کلر کو آٹومیٹکلی ایڈجیسٹ کر سکتا ہے میڈیا انڈ ڈیوائیس کو آپشن بھی ہمیں ایدھر جو ہے ہمارے نوٹیفکیشن پینل میں دکھائی دے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم کار کی سیچویشنز کہاں پہ ہے تو یہاں پر میڈیا اور والیمز کا جو ہے یہ ہمارے پاس آپشن آ جائے گا تو جو سیم کی انفرمیشن ہے وہ ادھر اوپر آ جائے گی تو وہ انسٹالیشن کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پتہ چل جائے گا آپ کو اور مزید آگے چلتے ہیں تو میڈیا انڈ ڈیوائیس ہو گیا تو ڈیوائیس کے جو ہے اس کی ٹوٹلی نئی لک ہمیں پروائیڈ کر دی گئی ہے وہ بھی آپ کو اور لک بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں جنرل مینجمنٹ تو ڈیوائیس کے یہ لک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اور لک ہے تو ابھی اس کے بعد اپ ڈیٹ کے بعد اس میں ہمیں نیو لک جو آ جائے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی سوفٹ ویر پر دوبارہ چلے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں مزید نیکسٹ سٹیپ ڈیوائیس کے ہو گیا اور اب ڈیجیٹل ویل بینگ جو ہے وہ بھی اس میں ہے اس میں فوکس مور کا اپشن بھی ایڈ کر دیا گیا ہے کیمرہ میں جو ہے ایبیلٹی ٹو ایڈیٹ تا موڈ سے اور پروائیڈڈا موڈ ٹیپ اس کے لیوہ امپروڈ دا لیاور سو یو کین فوکس آن ٹیکن پیچرز ویڈاوٹ در سیٹنگ سیٹنگ این دا وی مطلب کہ پکچر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس میں فنکشنز ایڈ کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ جو ہے اس کو بھی کسٹومائز کیا گیا ہے مطلب کہ اس کا جو بلٹ ان براؤزر ہے اس میں انٹرنیٹ جو ہے اس کو بھی کسٹومائز کیا گیا ہے بیٹر کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیمسنگ کونٹیکٹس جو ہے اس میں ٹریش فولڈر کا جو ہے وہ ایڈیشن کیا گیا ہے مطلب کہ اگر کوئی کونٹیکٹ آپ سے گلتی سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی ویٹن فیفٹین ڈیز کور کر پائیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے جو کہ بہت ہی فائدہ ہمیں دے گا اس کے بعد کیلنڈرز کی طرف آ جائیں تو کیلنڈرز میں بھی کچھ سٹیکرز وغیرہ کا آپشن آئیڈ ہو چکا ہے رین ٹونز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ریمائنڈر بھی آ چکا ہے لوکیشن بیس ریمائنڈر ہم سیٹ کر سکتے ہیں مائی فائلز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ایک ٹریش کا فولٹر ایڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی فائل آپ سے مسٹیکنلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ففٹین ڈیز کے اندر اندر ریکاور کر پائیں گے کیلکولیٹر کی سپیڈ کو بہتر بنایا گیا ہے اس میں ٹائم یونٹس کو ایڈ کیا گیا ہے کنورٹر کو ایڈ کیا گیا ہے آٹو کار انڈرویڈ آٹو کے نام سے اپ آئی ہے ٹپس بھی اس میں موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سیمسنگ گیلکسی اے ٹو زیرو سیون ایف ہے اور یہ پاکستانی ویڈینٹ ہے ہمارے پاس تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیڈول انسٹال اور انسٹال ناو ہمارے پاس یہ دو آپشن آئے ہوئے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو انسٹال کرنے کا اور آپ ڈیوائس یوز نہیں کرنا چاہتے کچھ دیر کے لیے آپ کی ڈیوائس یوز نہیں کر پائیں گے یہ انہوں نے کوشن بھی دیا ہوا ہے سیمسنگ والوں نے تو یہ چیزیں بھی آپ دھیان سے ریڈ کر لیجئے گا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ امرجنسی ہمیں کال کرنا پڑ جاتی ہے تو اس ٹائم ڈیوائس میں ہماری انسٹالیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس دوران ہم کال نہیں کر پائیں گے تو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو شیڈیول انسٹال بھی لگا سکتے ہیں مطلب کہ شیڈیول کریں گے تو اس کو اپنی مرضی کا ٹائم دے دیں گے تو اس ٹائم میں اس کی انسٹالیشن ہوگی اور اس کے علاوہ اس میں انسٹال ناوو کا اپشن ہے ابھی انسٹال کرنے کے لئے ہم اس کے اوپرoton کر لیں گے تو جب ہم انسٹالیشن لگائیں گے تو اس دوران نہیں کال آئے گی اور نہیں ہم کر سکیں گے تو ابھی میں اس کو انسٹال ناو إلىو پر کلک کرتا ہوں اور اس کی انسٹالیشن 생رد ہو جائے گی یہ ابھی اس کی انسٹالائشن سٹارٹ ہونے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسختال ناو پرکک کیا اور یہ پلیس ڈیولی کا اپشن آ گیا ہے تو یہ تھوڑے ٹائم بعد جو ہے اس کی انسٹالنگ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی ہماری ڈیوائس جو ہے ری سٹارٹ ہوگی پریپیرنگ سافٹوئر اپٹیٹ اور اپٹیٹنگ سافٹوئر تو یہ ابھی سافٹوئر کے اپٹیٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے ڈیوائس آف ہوگی دوبارہ سے آن ہوگی تو پھر اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں 55% ہو چکی ہے اور یہ 100% ہونے کے بعد جو ہے ڈیوائس ہماری آف ہوگی اور دوبارہ سے آن ہوگی پھر اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن آئیں گے اس کی انسٹالیشن وغیرہ کے تو ابھی ہماری ڈیوائس جو ہے آف ہو چکی ہے تو ابھی دوبارہ سے آن ہوگی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ گیلیکسی اے ٹوئنٹی ایس اور پاورڈ بائی انڈرویڈ تو سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں انڈرویڈ ٹین کے اپٹیٹ تو ابھی یہ اس کی انسٹالنگ سٹارٹ ہوگی ہے انسٹالنگ سسٹم اپٹیٹ تو یہ ابھی فی الحال تو کافی سپیڈ سے چال رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم لگاتا ہے منیمام آپ کا جو ہے اس پہ تھرٹی منٹس لگ سکتے ہیں دیورنگ انسٹالیشن تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو انسٹالیشن کا تو تب ہی آپ اس کو انسٹال کریں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ پہ رک گئی ہے اور بہت سلولی سلولی یہ انسٹالیشن اس کی ہو رہی ہے تو میں ابھی اس کو ویڈیو کو یہاں پر تھوڑا سا روک لیتا ہوں تو جب ہماری جو ہے یہ انسٹالیشن فیفٹی پرسنٹ کے راؤنڈ باؤٹ ہو جائے گی تو میں اپنی یہ ویڈیو وہاں سے سٹارٹ کروں گا تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انسٹالیشن فورٹی سیون پرسنٹ ہو چکی ہے اور یہ کافی ابھی ٹائم لگا رہی ہے انسٹالنگ کے دوران تو آپ لوگ ان کو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تب ہی اس کو انسٹال کیجئے گا جب آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہو اثر وائز آپ اس سے بور بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ یہ بیٹری بھی کنزیوم کرتا ہے مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے موبائل کے اوپر موبائل کے سوفٹوئر پروسیس کے اوپر تو یہ بیٹری بھی تھوڑی اس پروسیجر میں کنزیوم کرتا ہے بکوز آلویز اس کی سکرین بھی آن رہتی ہے اور اس کی پروسیسنگ بھی سوفٹوئر وغیرہ کی انسٹالنگ وغیرہ کی سب کچھ یہ چلتا رہتا ہے سارا ایٹ دا سیم ٹائم تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 54% اس کی انسٹالنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ابھی اس کا پروسیس چل رہا ہے اور یہ بھی آپ ویریفائی کر لیں کہ سیمسنگ گیلیکسی اے ٹوئنٹی ایس ہی ہے میرے پاس اور مزید جو ہے اس حوالے سے یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ اپڈیٹ جو ہے پاکستان میں کل کی آئی ہوئی تھی لیکن مجھ سے تھوڑا سا ڈیلی ہو گیا ہے تو آج میں اس کی انسٹالنگ بغیرہ کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ کے اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر لیجئے گا تو ابھی میں اپنی ویڈیو ادھر سے سٹارٹ کروں گا جب یہ سیونٹی فائیو یا پھر ایٹی پرسنٹ کے راؤنڈ اپاوٹ ہو جائے گی جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹی فائیو پرسنٹ سے ابابو سیونٹی سیونٹ پرسنٹ جو ہے ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں کافی زیادہ یہ ٹائم لگا رہا ہے یہ سیونٹی نائن پرسنٹ پر پہنچ گئی ہے اور ابھی ہم اس کو جو ہے جب یہ نائٹی پرسنٹ سے ابابو ہو جائے گی نائٹی فائی پرسنٹ یا پھر ہنڈر پرسنٹ کے راؤنڈ اپاوٹ ہو جائے گی تو میں وہاں پر جو ہے یہ ویڈیو سٹارٹ کروں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹی ایٹ پرسنٹ ہماری انسٹالنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی یہ وان ہنڈر پرسنٹ پر پہ پہنچ گئی ہے ابھی دوارہ ہماری ڈیوائیس جو ہے ریسٹارٹ ہوگی اور اس کی اپٹیمائزنگ سٹارٹ ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوپھوئر اپڈیٹ ہونے کے بعد یہ سیمسنگ گالیکسی ایٹوینٹی ایس اور یہ انڈرویڈ کے ساتھ جو ہے اس کا انڈرویڈ کا سگنیچر بھی آ چکا ہے جو کے پہلے موجود نہیں تھا یہ آپ اگین دیکھ لیں سیمسنگ گالیکسی ایٹوینٹی ایس اور انڈرویڈ ٹین کے جو ہے یہ اپڈیٹ کے بعد ڈیوائیس جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی ایپس کی اپٹیمائزنگ وغیرہ سب کچھ سسٹم کی سیٹنگ وغیرہ کے حوالے سے وہ سٹارٹ ہوگی تو یہ ساتھ جو ہے پاور بائی انڈرویڈ دکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے انڈرویڈ کا بھی مارک آیا ہوا ہے تو ابھی یہ سیمسنگ کا لوگو آ گیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ڈیوائیس سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں ایپس کی اپٹیمائزنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ سب کچھ جو ہے کرتے ہوئے کہ پروسیجر کی میں ویڈیو اگین آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی میں ایتر سے سٹاپ کر دیتا ہوں تو ابھی سٹاپ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں بڑی تو یہ اپٹیٹنگ جو ہے فون اپٹیٹنگ یہ سب کچھ اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے اپٹیمائزنگ ایپ 4 آف 3 25 تو اسی طرح سے یہ ایپس کو ٹوٹلی جو ہے اپٹیمائز کرے گا اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کرنے کے بعد جو ہے ہماری ڈیوائیس ریڈی ٹو یوز ہو جائے گی اپٹیمائزنگ ایپ 12 آف 3 25 ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پر روک لیتا ہوں تو جب یہ 100 کے راؤنڈ آباٹ ہو جائیں گی تو پھر میں اپنی ویڈیو وہاں سے سٹارٹ کروں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیزی سے یہ جو ہے اپٹیمائزنگ ایپ ہو گئی ہے اور 119 آف 3 25 تو یہ کافی تیزی سے اس کی اپٹیمائزنگ ہو گئی ہے یہ میرے دیکھتے دیکھتے اور آپ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اتنی تیزی سے 200 کے قریب پہنچ گئی ہے تو یہ کافی فاصلی ہو رہی ہے اور ابھی جب یہ 3 25 تک پہنچے گا تو اس کے بعد ہماری ڈیوائس آن ہو جائے گی اور اس کے تمام اپٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہماری ڈیوائس ٹوٹلی اوکے ہو جائے گی اور ریڈی ٹو یوز ہو جائے گی یہ 196 آٹ آف 3 25 ہو گیا ہے تو میں اب یہ 300 کے راؤنڈ آباٹ جب پہنچ جائے گی تو تب جا کے اپنی ویڈیو اگین سٹارٹ کرتا ہوں یہ تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تیزی سے یہ 314 آف 3 25 پر پہنچ گیا ہے اور یہ بہت چیز اب 3 25 پر بھی پہنچ جائے گا یہ آپ کے دیکھتے ہی 320 تک پہنچ چکا ہے مطلب 317 ہو گئے ہیں تو ابھی یہ تھوڑے ہی ٹائم میں یہ 320 تک بھی پہنچ جائے گا یہ سم ٹائم میں کسی اپ پر تھوڑا زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے اور کسی اپ پر کم ٹائم لگا دیتا ہے تو یہ اپ پہ بھی ڈیپین کرتا ہے جو اس میں انسٹال ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 322 آف 3 25 اور 3 23 ہو گئی ہیں تو ابھی یہ فائنل جو ہے یہ اس کی کمپلیٹ میشن ہو رہی ہے یہ 3 25 آف 3 25 اور آپٹیمائزنگ سٹوریج کا آپشن آگیا ہے اپس کو آپٹیمائز کر دیا ہے اور اب جو ہے اس کی سٹوریج کو آپٹیمائز کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہماری ڈیوائس آن ہو جائے گی اور اس کے فیچرز کو ہم یوز کر پائیں گے تو اپٹیمائزنگ سٹوریج کے بعد اب جو ہے ہماری ڈیوائس آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ٹو یوز ہو گئی ہے اس میں اس کو ابھی میں انلاک کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ہے اس کی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور باقی جو اس میں نئی چیزیں آئی ہیں وہ سب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو انلاک کرنے کے بعد جو ہے اس پہ آیا ہوا ہے سٹارٹنگ انڈرویڈ تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگائے گا ڈیوائس کو سٹارٹ کرتے ہوئے تو ابھی یہ اس کی جو ہے سٹارٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی یہ فائنلائز بھی آلموسٹ ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اور ڈیلے ہے اور فون ہمارا جو ہے ٹوٹلی ریڈی ٹو یوز ہو جائے گا یہ تھوڑا سا اس کو فنشنگ وغیرہ کر رہا ہے فنشنگ سوفیر اپ ڈیٹ سسٹم اپ ڈیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فنشنگ جب یہ ہنڈر پرسنٹ تک ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ڈیوائس ہماری ٹوٹلی جو ہے یوز کے قابل ہو جائے گی ابھی بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی سے ہی ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کے حوالے سے جو بھی اس میں ہمیں نئی چیزیں آئی ہیں اور سارے نئی فیچرز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فنشنگ سسٹم اپ ڈیٹ جو ہے یہ کافی تیزی سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے نوٹفکیشن پینل پر ہی آ جاتا ہوں اور اس کے اپ ڈیٹ کے حوالے سے جو نئی چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا نوٹفکیشن پینل میں یہاں پر کوئی خاص نئی چیز نہیں نظر آ رہی لیکن ہاں یہ جو ڈارک موڈ کا نام ہے یہ نیا آ گیا ہے پہلے آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نائٹ موڈ کے نام سے اپ ڈیٹ کیشن تھی تو اب اس کا نام جو ہے ڈارک موڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے یہ اس کا فوکس موڈ ہے کا جو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انیبل کر لیں گے تو اس دوران آپ ڈیوائس کو کوئی بھی آپ کو نوٹفکیشن نہیں ملے گا ڈیوائس آپ یوز نہیں کریں گے مطلب کہ یہ آپ ریلیکسیشن کے حوالے سے ہے جب آپ ریلیکس کرنا چاہیں تو اس کو فوکس موڈ کو آن کر لیں تو انتہائی زروری کارز اگر آپ کو چاہیے ہوں گی تو ان کا آپ انیبل کر لیجئے گا باقی سب کچھ کو ڈیسیبل کر دے گا تو باقی سیٹنگ کے حوالے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں ابھی اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد ابھی نوٹفکیشن پینل کے حوالے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کارز کی انفرمیشن یہاں پر شو ہو رہی ہے اوپر اور یہ ہمارے پاس پاور کا بٹن آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ تری ڈوٹس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ نئی چیز ہمیں کوئی پینل لے آؤٹ تو اس میں یہ جو ہے شو برائٹنیس آن ٹاپ اور شو ملٹی سیم انفو تو یہ آپشن ہمارے پاس نئے آئے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ ادھر کوئی خاص چیز نہیں آئی اس کے علاوہ ہاں یہ چیز یہ ہمیشہ سے اوپر آگئی ہے اور اس کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ جو ہے یہ تری ڈوٹس پہ جا کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر جا کے تو یہ کا طریقہ آپ کو یہ ہے کوئی پینل لے آؤٹ تو یہاں سے آپ اگر اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو آپ کی برائٹنیس جو ہے یہاں پر شو نہیں ہوگی ٹاپ پہ اور اسی طرح سیم کی انفوارمیشن بھی اگر آپ یہاں پر شو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نہیں شو ہوگی اس کے بعد اس میں میڈیا انڈ ڈیوائسز کا اپشن نہیں آیا اس ڈیوائس میں لیکن باقی ڈیوائسز میں تو آ جاتا ہے خیر مزید دیکھتے ہیں اس کی کیمرہ کی طرف آ جاتے ہیں تو کیمرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیمرہ میں لائی فوکس پرو موڈ پینوراما اور اس سائیڈ پہ جو ہے اس کا ویڈیو یہ سارے اپشنز آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے مور کا اپشن نہیں آیا حالانکہ دوسری ڈیوائسز میں آ جاتا ہے لیکن یہ ڈیوائسز میں اس میں نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا شاید اس میں وہ سورٹ پیر نہیں ہے جو ہمارے پاس دوسرا تھا اس میں دوسری ڈیوائسز میں لیکن اس میں وہ والی چیز نہیں آئی اس کے بعد ابھی ہم سیٹنگ میں آ جاتے ہیں اور اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اب آوٹ فون میں جا کے سوفٹر انفرمیشن بھی آگے اور انڈروی ٹین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں آئی ہوئی ہے ہماری انڈروی ٹین یہ ہمارا اس میں انڈروی ٹین انسٹال ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم میں ایک دبہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انڈروی ٹین ہے اس کے بعد ہم یہ ون یو آئی کی طرف آ جائیں ون یو آئی کور ورژن جو ہے یہ ٹو پوائنٹ زیرو آ چکا ہے مزید اس میں دیکھ لیتے ہیں کنیکشنز میں آنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے یوز موبائل ڈیٹا ڈیورنگ کاؤز کا اپشن ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو ہے کاؤز کے دوران ہم موبائل ڈیٹا کو اگر انیبل کر دیں گے تو آپ کو اگر کاؤز سیم ون پہ آئی ہوئی ہے تو آپ کو موبائل ڈیٹا اگر سیم ٹو پہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی سیم ون پہ سویچ ہو جائے گا اور موبائل ڈیٹا یوز ہونے لگ جائے گا اس کے علاوہ باقی فیچرز کی طرف نظر دھڑا لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو نوٹیفکیشنز ہیں یہ وہی ہے ڈسپلی ہے والپیپر ٹیمز لوگ سکرین تو ٹیمز جو ہے یہ یہ اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہاں پہ پر پرزنٹ ٹیمز لیکن یہاں پر جو ہے یہ ٹیمز لیکن یہاں پر جو ہے یہ ٹیمز علیدہ سے آیا ہوا ہے اور بائیو میٹرکس انڈ سیکیورٹی میں کوئی خاص چیز نہیں ہے پرائیویسی کا اپشن آیا ہوا ہے لوکیشن اکاؤنٹس انڈ بیک اپ گوگل گوگل کا علیدہ سے اپشن ہے تو ایڈوانس فیچرز میں ہم چلے جاتے ہیں سکرین شوٹ کے حوالے سے اس میں کچھ نئی چیز شاید آئی ہو ہوں موشنز اینڈ جیسٹرز کو دیکھ لیتے ہیں وان ہینڈڈ موڈ کو اپشن بھی ہے موشنز اینڈ جیسٹرز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں فنگر سینسر جیسٹر یہاں سے اس کو نوٹفکیشنز بغیرہ کو ہم کنٹرول کر لیں گے اگر اس کو نیچے کریں گے تو نوٹفکیشن پینل ہمارا نیچے ہو جائے گا تو اس کو اوپر کریں گے نوٹفکیشن پینل ہمارا جو ہے اوپر ہو جائے گا تو یہ بھی اس میں ہے یہ پہلے سے ہی موجود تھا تو ابھی بھی یہ ہی ہے تو ابھی ہم جو ہے یہ می فائز کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر جو ہے دیکھ لیتے ہیں ریسائیکل بینک اوپشن تو سیٹنگز میں یہاں پر بھی ریسائیکل بینک اوپشن نہیں آیا پتہ نہیں کیوں اس ٹی بائس میں کچھ فیچرز کی کمی آ رہی ہے ادروائز یہ بہت ہی جو ہے یوزیبل فیچر تھا جو کہ اس میں ضرور دینا چاہیے تھا چلیں کونٹیکٹس میں بھی چیک کر لیتے ہیں وہاں پر جو ہے یہ ریسائیکل بینک اوپشن آیا ہے یا نہیں تو ادھر کونٹیکٹس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر ٹریش کا اوپشن جو ہے یہ آ چکا ہے تو یہ کافی یوزیبل ہے اور اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کونٹیکٹس ہم سے گلتی سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ان کو فیفٹین ڈیز کے اندر ہم ریکاور کر لیں گے تو یہ ٹریش کا فولڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیا ہوا ہے یہ تو اچھی بات ہے یہاں پر تو موجود ہے اور باقی یہ جو ہے گوکل پلے اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کو دیکھ لیتا ہوں یہاں پر بھی جو ہے یہ ایک نیو اوپشن آگیا ہے سسٹم ڈیفالٹ اس کے ٹیم کے حوالے سے تو جیسے ہمارے سسٹم کا ٹیم ہوگا اس کو یہ فالو کرے گا اور اگر لائٹ ٹیم ہوگا تو یہ لائٹ کو فالو کرے گا اور اگر ہماری ڈیوائس کا ٹیم جو ہے ڈارک ہوگا تو یہ اس کو فالو کرے گا ڈارک ہو جائے گا تو اس کو سسٹم ڈیفالٹ رکھنے رکھتے ہیں اسی طرح واتس ایب میں بھی یہی فیچر ہے اور بھی کچھ ایپس میں اس طرح کا فیچر آگیا ہوگا یہ جو ہے سیمسنگ میمبرز ایپ اس میں بھی اسی طرح کا اوپشن آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپنی ڈیوائس میں دیکھ لیجے گا تو وہاں پر بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی یہ گوگل جو ہے اس کا بھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک ہو چکا ہے تو یہ چیز کو ہمیں سیپریٹلی ڈارک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آٹومیٹیکلی ڈارک ہو جائے کریں گی تو دوستو یہی مجھے کچھ چیزیں اس میں ملی ہیں ہاں یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب میں بھی جو ہے ہمیں جو ہے ڈارک تیم پروائیڈ کر دیا گیا ہے جو ہے سسٹم وائیڈ ہوگا تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس سیکٹنگز میں جا کے جنرل میں آگے اور یہ اپیرنس یوز ڈیوائس تیم تو اس میں بھی یہ آٹومیٹیکلی اب جو ہے سسٹم آ چکا ہے سیٹنگ ہو گئی ہے جس طرح کی ہماری ڈیوائس کی سیٹنگ ہوگی اسی کو یہ بھی فالو کرے گا اور اسی طرح جی میل میں بھی یہ جو ہے آپشن آ چکا ہے یہاں سے ہم جو ہے جی میل کو اوپن کر لیں گے اور جی میل میں یہ سیٹنگز میں آ جائیں گے یہ جی میل میں بھی جو ہے ہمارے پاس سسٹم ڈیفارٹ سیٹنگ آ گئی ہے تو یہ کافی اچھے اچھے فیچرز ہمارے پاس آ گئے ہیں ان سے کافی فائدہ ہوگا سپیشلی ڈاک ٹیم کے حوالے سے اور بیٹری ٹائمنگ کے حوالے سے تو بیٹری ٹائمنگ بھی ہماری بہتر ہو جائے گی ڈاک ٹیم کے وجہ سے جو ڈیفرنٹ ایپس میں نہیں تھا اور اب وہاں پر بھی موجود ہو گیا ہے تو کافی یہ اچھا ہے جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری جو ہے سامسنگ گالکسی اے ٹونٹی میں انڈرویڈ ٹین کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس جو ہے یہ انڈرویڈ ٹین اس میں انسٹال ہو چکا ہے اور یہ مارے پاس جو ہے سامسنگ گالکسی اے ٹونٹی ایس ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نیچے مجھے کومنٹ کر کے ضرورت آئیے گا اور آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ کی ڈیوائس میں کیا کیا نئے فیچرز آئے ہیں وہ ب بھی آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو فیچرز کے بارے میں میں نے ادھر نہیں بتایا وہ آپ اپنے موبائل کے حوالے سے بتائیے گا اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اگر اس میں کوئی بگز دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ان کو بھی میں ٹرائی کروں گا ہائلائٹ کرنے کی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز چاہیے ہیں میری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر ل شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں مجھے چاہیے دیجئے اللہ حافظ